ستندہ کی ہر ایک لڑائی کا کانپور سے گہران آتا رہا ہے یہاں کی دھرتی کئی ستندہ سینانیوں کی جن مستلی ہے اور کرم مستلی رہی ہے شہیدے آزم بھگت سنگھ بھی ان میں سے ایک ہے انہوں نے کانپور آ کر کرانتی کی الگ جگائی اور ستندہ کی آندلوں کو جن جن تک پہنچایا تھا اس طوران وہ اپنا بھیش بدل چکے تھے اور اس طوران انہوں نے پرطاپ اکوار میں کئی لیک بھی لکھے ستندہ سنگرام سینانی نینی پانڈے بتاتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی میں بار بار بھگت سنگھ کی شادی آڑے آ رہی تھی جس سے بچنے کے لیے تو انیس سو چھبیس میں کانپور بھاگ آئے یہاں کر انہوں نے پترکار شروع مڑی پندیت کنیش شنکر ویدیارتی سے ملاقات کی ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے پرطاپ اکوار میں لیک لکھنے شروع کر دی اور اسی ہی اپنا ٹھیکانہ بنا لیا اور بلوند کے نام سے لکھتے تھے انہوں نے بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک بھگت سنگھ کو کوئی پہچان نہیں پایا اس توران انہوں نے اپنا نام بلوند رکھ لیا تھا اور اسی نام سے پرطاپ میں لیک لکھنے لگے تھے دیکھئے جب 1924 کے دورویان جب پنجاب میں بھگت سنگھ کی شادی کا ہونے کا سماچار ان کو جب ملا تو وہ چون کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ وہاں سے آ کر کانپور آ گئے اور کانپور آ کے گھنے سنکر ویدیارتی کے پھین کھانا میں پرطاپ پرس میں وہ آ کے گھنے سنکر ویدیارتی سے ملے اور سوریش چند بھٹا چار کے مادھیم سے وہ ملے سوریش چند بھٹا چار جو ہیں وہ کرانکاری تھے اور وہ چنسیکھا راجات کے ساتھی تھے کاکوری کان میں ان کی بھومکا ہے ان کے مادھیم سے وہ گھنے سنکر ویدیارتی سے ملے اور گھنے سنکر ویدیارتی نے ان کو اپنے یہاں بلون سنگھ کے نام سے نام بدل کر ان کو پترکارتا کا ان کو ٹریننگ دینے کا کام کیا اور انہوں نے اکبار کو بیچنے کا بھی کام کیا اور پترکارتا بھی انہوں نے گھنے سنکر ویدیارتی کے سانی دنے کی اس کے بعد وہ یہاں پر کافی دن رہے اور اسی درمیان ان کی ملاقات بھٹکیسور ڈتر سے ہوئی ان کی ملاقات رمیشن گپتا کرانکاری سے ہوئی سرین پانڈے سے ہوئی اور جائدیو اور تمہارے ایسیو برما سے ہوئی اور بیچنانکاری جو کانپور میں تھے ان سے اس درمیان ان کی ملاقات بھگت سنگھ سے ہوئی اور وہ ملاقات ان کی اتنی لمبی چلی کہ جب آٹھ اپریل 1929 کو جب انہوں نے اسمبلی میں بم پھیکا ٹیوبنل بل اور رولر چٹ کے خلاف کالے کانون کے خلاف تو بٹے سردرت کو بھی انہوں نے ساتھ لیا اور چندر سیکھا راجات کے نتت میں آٹھ اپریل 1929 کو اسمبلی میں بم بھگت سنگھ نے پھیکا اور اپنی گرفتاری دی تو کانپور میں ان کا لگاؤ جو کافی دنوں رہا ہے جس سمیہ کاکوری کا کانڈ ہوا نو اگست 1935 کو اس درمیان بھی بھگت سنگھ کانپور میں تھے اور جو اسپاگ اللہ اور رام پرشاد اور راجیند لہری اور رام پرشاد بسمل یہ لوگ جب اس کانڈ کے بعد کانپور آئے تو ان سے بھی ملاقات بھگت سنگھ کی ہوئی ہے ایسا اتحاد بٹاتا ہے تو بھگت سنگھ کا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آدھوی بھگت سنگھ کے نام سے ان کو سہید کے درجہ کی مانگ کی جا رہی ہے جو سممان بھگت سنگھ کو اور چندر سیکھر آجاد و کرانت کاریوں کو ملنا چاہیے تھا وہ سممان آج تک انہیں نہیں ملا ہے اس کی ہم مانگ کرتے ہیں کہ ان کو سہید کا درجہ دیا جائے شہید اعظم بھگت سنگھ جنہوں نے ہستے ہستے اپنے دیش کے لیے فازی کے پندے کو چوم لیا کانپور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور آج ان کی جہنتی ہے کانپور میں سے ان کا پرانا جڑاؤ رہا ہے اس وقت ہم لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر شہید اعظم بھگت سنگھ پہلی بار کانپور آئے اور وہ یہ فیل خانہ کا یہ مقان ہے جہاں پر پرطاب پریس ہوا کرتی تھی گنے شنکر ودیارتی کی پریس ہوا کرتی تھی اور یہی پہ ہی انہوں نے گنے شنکر ودیارتی سے انہوں نے پترکارتہ کی جو ٹریننگ لی انہوں نے یہاں پر کانتیکاری بتاتے ہیں جو پرانے لوگ جو ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہی پہ ہی گنے شنکر ودیارتی سے انہوں نے پترکارتہ کی ٹریننگ لی اور آج اس بیلڈنگ کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے کئی چیزیں کئی بڑے کانتیکاریوں سے ملاقات کری اور اس کے بعد آگے دیش کے لیے کس طریقے سے لڑنا ہے تھی یہیں سے ہی تیار ہوئی تھی اور آج اس جگہ کی آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے حالات ہیں بیلڈنگ پوری طرح سے جر جر ہو چکی ہے ابھی بھی اس میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ پرتاب پریس ہوا گرتی تھی اس کا نام و نشان آج بلکل بھی نہیں ہے پرشاسن کو کئی سرکارے کئی سرکارے آئی اور چلی گئیں لیکن اس بیلڈنگ کی طرف کبھی بھی دھیان نہیں دیا گیا جبکہ جس ویکٹی نے دیش کے لیے ہستے ہستے فاسی کے فندے کو چوم دیا اور اس کی اتنی بہمول چیزوں کو اس طریقے سے برباد کر دینا یہ ایک تھوڑا سوچنے والا بنتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پرشاسن ایسی چیزوں پر پردیش سرکار دیش کی سرکار ایسی چیزوں پر کب دھیان دیتی ہے کیونکہ ایسی چیزیں دیش کے لیے گورو کا ایک وشائے ہوتی ہیں جو پرانے اتحاس کو درشاتی ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہماری آئی ڈی ہے at the rate jmd news slash